موسیقی موسیقی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ گوہان نے کیسے مدد کری تھی اس بچے کی مطلب کہ گوہان نے تو زیادہ کچھ کر رہا نہیں تھا اس کے دادہ نہیں مدد کری تھی اور اس والے اپیسوڈ کا نام ہے میموریز آب گوہان اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں دکھائے جاتا ہے جو گوہان اور کلیلین ہیں وہ گوہو کے گھر بیٹھا ہوئے ہوتے ہیں اور جوز پی رہے ہوتے ہیں گوہان اپنے کنچ کا گراثر اٹھاتا ہے اور اس ساتھ میں وہ ٹوٹ جاتا ہے گوہو سے کہتا ہے گوہان اپنے سکتے ہو پر کنٹرول کرنا چاہیے ہو جیسے میں کہتا ہوں گوہو بھی کنچ کا گراثر اٹھاتا ہے اور وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر چیچے کو بہت زیادہ گسا آتا ہے اور پھر ٹیبل بھی ٹوٹ جاتی ہے چیچی تیبل کے نیچے سے نکل کر آتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تیسری تیبل تھی اور تم نے اتنا سارا سمان تو دیا ہے اگر میں تمہیں سمان سائی سلامت رکھنے کو کہتے ہو کیا میں کچھ غلط کہتے ہو گوگو کہتے ہیں نہیں تم بلکل ٹھیک کہتے ہو تب ہی جو چیچی ہے وہ کہتے ہیں گوہان آ تمہارا بڑڈ ہے اس لیے میں تمہیں زیادہ کچھ نہیں کہہ رہے پر اس کا مطلب یہ نہیں میں نے تمہیں محف کر دیا اور گوہان تم پھٹا پھٹ باہر جاؤ اور فیسنگ کرو یا پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلہ چھوڑ دو اور گوہان تم میرے پاس ہی رہو گے اور گھر کی سفائی کراؤگے اور بعد میں پڑھائی بھی کرو گے اور جو کلیلین ہے وہ کہتا ہے اچھا ایسا کیا جو گوہان ہے وہ کہتا ہے لیکن میں پڑھائی کو تھوڑ کر سب کچھ کروں گا جو گوہان ہے وہ کہتا ہے بیٹا آ تم پڑھائی کرو گے اور یہ سن کر چیچی جو ہے جمین پر گر جاتی ہے اور کلیلین بھی اور وہ کہتا ہے کیا گوہو تمہیں تو ٹھیک ہے نا اس چیچی گوہو کے مو میں تھرمائی میٹر لگاتی اور اس کا بکھا چیک کرتی ہے اور گوہو کہتا ہے کیا میں نے کچھ گلت بودھ لیا کا پھر ہمیں اگلا سین دکھایا جاتا ہے سب کے سب باہر سلے گئے اور جو چیچی ہے وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور تیاری کر رہی ہوتی ہے سام کی برڈے پارٹی کی جو کی گوہان کا آج برڈے ہیں اگلا سین دکھایا جاتا ہے جو گوہو ایک کپڑے نکال کر ایک مسلی کے پیچے بھاگا ہوا جاتا ہے اور کہتا ہے پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا اور وہ جھنے پہ کوتا ہوتا ہے اس مسلی کو پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ پانے کے اندر گر جاتا ہے تب ہی مسلی پانے سے باہر آتی ہے اور کلیلین کو کہتا ہے میں نے تمہارے دوست کو کھا لیا ہے اب تمہاری بار یہ کرلین ڈر جاتا ہے پر اس کے نیچے چھپا ہوا تھا ہے گوکو اور گوکو سے مجھا گھنٹرہ دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر فنگ دیتا ہے تب یہ اگلا سین دکھا جاتا ہے جو کرلین نے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی اور وہ کہتا ہے کہ گوکو کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سیل کو ہرا دوگے گوکو یہ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہم سیل کو ہرا دیں گے یا نہیں پر جو یہ وقت ہے وہ میں سب کے ساتھ مل کر بھی دانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وقت بہت میں نے اور تمہیں پتہ ہے نا ایک ساتھ رہنے میں کتنے خوشی ملتی ہے مجھے سن کر کریلن بھی خوش ہونے لگتا ہے اگلا چین دکھایا جاتا ہے یہ ہوتا ہے چیچی کا جو کی کچھ کارپٹ وغیرہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اچانک سے اسے مل جاتی ہے اس کی پرانی ایل بام اور وہ اسے دیکھنے لگتی ہے اس میں اس کی سادی کے فوٹو ہوتے ہیں اور اس میں فوٹو ہوتے ہیں جب گوہان کا جنم ہوا تھا اور پھر ہمیں پہلی دکھا ہوتے ہے جب جنم ہوا تھا گوہان کا اور میں اس کا نام پھthersے میں سوتے ہوں کہتے ہیں وہ چیچی ویسے نام رکھا ہے اس کا نام ہو جائے سیتے ہیں کیسا نام ہیں جو وقت ہے نام ہیں کیا اور وہ اس کے دوں میں اچھنا چارے ہیں گوہان لکھے ڈ folders لگ from ہوتے ہیں کینگ اوکس اوکس فوکس اوکس نمبر ون اوکس نمبر ٹو اوکس کا فین اوکس مین اور وہ سارے نام سن کرونے لگتا ہے تب ہی وہ سارے کے سارے سوچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور گوکو کہتا ہے میں فیسنگ کرنے گا رہا ہوں تو وہ سب کے سب گوکو کے اوپر بڑھک جاتے اور کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹے کا ابھی تک نام میں رکھا نہیں گیا اور تم باہر جانے کے سوچ رہے ہو کم سے کم ایک نام تو سوچو گو گوکو کہتا ہے ایک نام وہ کہتے ہیں ہاں گوکو کہتا ہے صرف ایک نام وہ کہتا ہے چلو بعد میں سوچیں گے پہلے کچھ کھا لے وہ دونوں کے دونے نیچے کے جاتے اور کہتے ہیں گوکو تمہیں جرات ہو سوچنا چاہیے کیا گوہاں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں سکھایا تم جنگل میں پلے بڑے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں تھوڑی سے بھی تمید نہیں ہے تھوڑی سے بھی مینرس نہیں ہے گوہاں نے تمہیں کچھ سکھایا ہوگا اور یہ نام سن کا جو کہا گوہاں نے وہ خوس ہونے لگتا ہے کہ اس کا نام ملیا ہے اسے ہی نام بہت پسند ہے گوہان پھر تب ہی تو گوکو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آرے میرے دادا جی کو یہ نام بہت پسند تھا اور ساید اسے بھی نام پسند یا اور گوکو اسے گو ہتھ побیں اڈاتا ہے اور کہتا ہے گوہان گوہان جو گوہان ہے بہت زیادہ خشو ہونے لگتا ہے پھر ہمیں پیزن دکھائی راتا ہے وہ اپنی ڈےے ڈےرے مطلب کی جو ایلپا میں اسے بند کرتی ہے اور جا کر گوہان کو کہتے ہیں کہ یہ گوہان پٹا پر سے روم کی صفائی کرو اور پھر تم بھی اپنے ڈیڑی کے ساتھ فیسنگ کرنے جا سکتے ہو گوہان یہ سن کر بہت زیادہ خوص ہو جاتا ہے اور پھر اکلا سی انسوٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سیل کا کچھ ریپورٹرز آتے ہیں سیل کے پاس تاکہ وہ سیل کی خبر اور اس کی جانگاری لے کر ٹی وی پر دکھا سکیں لیکن وہ تینے بہت زیادہ ڈرتے ہوئے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو سیل مانسٹر ہے وہ وہی پر کھڑا ہوا ہے اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہنا پر وہ چالوالی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ رہیں گے پر ہم تھوڑا سا دور سے سوٹ کریں گے کیونکہ دور سے سوٹ کرنا صحیح ہوتا ہے نا کیمرہ اچھا آتا ہے اور وہ دونوں اسے بھیج دیتے ہیں ان میں سے وہ بندہ اکھیلا جاتا ہے سوٹ ووٹ پہن کے اور وہ سیل کے پاس جا کر مائک لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈرتے رہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں اور سیل آنکھ میں سے کھڑا رہتا ہے اور سیل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور سیل اسے دور گیتا ہے اور پھر جب وہ نیچے گیتا ہے سیل کہتا ہے کہ تم میرا ٹائم خراب کر رہے ہو اور اسے لات مارتا ہے اور وہ بندہ بھوچ جاتا ہے دور جا کر گیتا ہے اگر اس نے دکھایا جاتا ہے جس میں گوکو ایک پیڑ کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس پر بہت سارا سیل لگے ہوئے ہوتے ہیں گوکو کھتا ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں اور گوکو اپنے ہاتھ میں ایک انرڈی بناتا ہے اور اپنا ہاتھ آرام سے لگاتا ہے اس پیڑ کو اور وہ پیڑ پورا پورا ہلنے لگتا ہے اور کیلین لگ کر چھوک جاتا ہے کیا یہ کیا ہے اور وہ پیڑ بہت تیری سے ہلنے لگتا ہے اور کیلین اپل کو چوپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے وہ کیس کرنے کے لئے جس بھی اپل کے نیچے جاتا ہے وہ اپل گوہان اٹھا کر لے جاتا ہے اور گوہان سارے سارے اپل لے کر ایک سائیڈ میں آ کر بیٹھتا ہے اور یہ دیکھ کر کیلین اور گوکو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پھر تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے جو گوکو ہے وہ ایک چھے دیکھتا ہے اس پیڑ میں بنا ہوا اور کچھ سوچنے لگتا ہے اور اس کے بھی پاسٹ ہی آ داتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کی ایک بار میں اور چیچی گوہان کو گھوانے کے لیے اس جنگل میں لائے تھے اور جب ہم اسے جنگل میں لے کر جا رہے تھے تو چیچی اور میں آرام سے بات کر رہے تھے اچانک سے چیچی کو کچھ وائر سے فود لکھے تھے جنہیں دیکھ کر چیچی بہت بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور میں بھی ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا پنچیوں کا پیٹ پہ میں بھی انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہونے لگا تھا جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ چھٹ گیا تھا گوہان کا اور گوہان کا جو ٹرولی تھی وہ بہت سپیر سے چلنے لگی تھی میں اور چیچی نے اسے پکڑ رہے کی بہت کو چیس کے اور ہم اس کے پیٹے بھاگے جا رہے تھے پر اس کی سپیر اتنے زیادہ تھی وہ ہم سے بہت زیادہ آ گیا تھا پھر گوہان نے بہت سپیر سے بھاگ کر اس کے آگے پہنچ گیا تھا لیکن میں خوش زیادہ ہی آگے پہنچ گیا تھا اور پیڑ پیٹے تھا وہ ہندولا سا اوپر اڑ گیا اور جیسے ہی گو کھان کا سے ٹکرانے والا تھا پیڑ کی اور جو گوکو بھی بھاوز بھاگ کر آتا ہے اور اسے بچانے ہی کو چیس کرتا ہے پر گوہان کے سری سے ایک اندردین کرتی ہے جو کی اس پیڑ کو توڑ دیتی ہے اور گوکو جا کر پکڑ جاتا ہے گوہان کو جو ہندولا ہے وہ ٹوٹ کر نی چیچی ہے وہ کہتے ہیں شکر ہے تم ٹھیک ہو تمہیں دیکھ کر خوزی ہوئی کہ تم بلکل ٹھیک ہو ایک گوکو تم اپنے بچے کا ذرا سا بھی دھیان نہیں رکھ سکتے تم کیسے ڈیڑھو تم نے کیسے اتنی بڑی لاپر بھاہی کر دی اور کہتے ہیں میرا بیٹا گوہان ٹھیک ہے پینا چلے چلتے ہیں اور وہ گوہان کو لے کر چلی جاتے ہیں پھر گوکو کہتا ہے چیچی اور پھر وہ رکر ہوئی دیکھتا ہے کہ اس پیڑ میں ایک چھید ہو گیا ہوتا ہے اور وہ پیڑ یہی ہے ہے اب اس پر اپل بھی آنے لگے ہیں اور پھر ہمیں پریزانٹ کا چین دکھایا رہتا ہے جو گوکو ہوتا ہے اس مطلب لے کر وہاں سے چلنے لگتا ہے اگلا چین دکھایا جاتا ہے جس میں دو اپنا گوہان ہے وہ بڑے کا کیک میں بھوک پانے کے لیے بلکل تیار بیٹھا ہوا ہے اور سب اسے سیلبریٹ کرتے ہیں اور دو اوکسکنگیاں اس کے لیے بہت سارے پریزانٹ لے کر آئے ہیں وہ جو گوہان اپنے موں میں ہوا بھرتا ہے اور ماتا ہے مومتی پہ فون جس کے بڑے سے پورا کا پورا کیک اڑ جاتا ہے اور وہ جاگر گوکو کے موں پر اور باقی سب کے موں پر لگ جاتا ہے اور پھر جو چیچی ہے وہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے گوہان گوکو ہے وہ کہتا ہے گوہان میں نے کہاں آپ نے سکتے پر کم کنٹرول کرنا سکتا ہے پھر چیچی اس کے پیچے سے اڑتی بھی آتی ہے گوکہان کے اور جاگر گوکو کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کیا تمہارا بڑے ہے میرے تمہیں مارک کیا بڑے سنکا سب کے سب کھو ہونے لگتے ہیں اور سب کے سب ہاتھنے لگتے ہیں پھر ایک فٹو کیلک ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں کے دونوں گوکو اور گوہان لوڈل کھانے لگتے ہیں جو کینگ ہوتا ہے اور سکرینگ اور چیچی وہ دونوں ہاتھنے لگتے ہیں انگلی سین دکھایا جاتا ہے جو گوہان نے وہ ایک عجیب چیچیز اٹھاتا ہے ہوگی والا ایپسوڈ نہیں پر ختم میں ملتا ہوں آپ سے ایک لئے ایپسوڈ میں تب تکلیلی بائی بائی